اسلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز آپ کیسے ہیں امید ہے کرتی ہوں سب مزے میں ہوں گے خوش ہوں گے اور اپنی زندگی میں مگم ہوں گے آج میں آپ کے لیے بہت ہی شارکٹ میں نمک پاروں کی ریسپیز دینے والی ہوں جو خاص طور پر میرے وہ دوست جو بیچلر لائف فورن کنٹریز میں گزار رہے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جو فیملیز کے ساتھ بھی رہتے ہیں لیکن وہاں پہ نمک پارے بندیاں اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں اتنی آسانی سے دستیاب نہیں ہوتی یہ ہم ملتی ہیں تو وہ اتنی دور ملتی ہیں کہ اس کے لیے جانا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آج آپ کو اتنا اس کا آسان ریسپی دوں کہ آپ نہ صرف اس کو چاہ کے ساتھ انجوائے کریں اور بلکہ اگر آپ اپنی جوب پہ جاتے ہیں کام پہ جاتے ہیں یونیورسٹری سکول کالیجز جاتے ہیں تو ان کو آپ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں جو آپ اپنے بریک ٹائم میں انجوائے کریں چلیں بغیر ٹائمز آئے کے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ہے گروسری سٹور میں مل جاتی ہیں اس کو کہتے ہیں ٹوٹیئرز تو آپ بنی بنائی یہ لے لیں یہ چھوٹے بڑے سائز دونوں میں ہی دستیاب ہوتی ہے میں نے یہاں پہ بڑے سائز کی ٹوٹیئرز کا استعمال کیا ہے تو تقریباً میں نے اس میں چار چار ٹوٹیئرز میں نے لیں ہیں اور ان کو اوپر نیچے رکھ لیا ہے ان ٹوٹیئرز میں یاد رکھیں اس میں نمک نہیں ہوتا یہ بلکل پھیکی ہوتی ہیں یہ میں نے اپنے کاؤنٹر کو بلکل ساپ ستھرا کر لیا ہے اور میں اس کو نمک پارو کی شیف دینے لگا ہوں ساپ 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 یہ اس طرح سے میں نمک پاروں کی شیف دے رہی ہوں اور بڑے آرام سے بڑے آسانی سے یہ کٹ جاتے ہیں اور ان کو آپ اس طرح کٹ لیچے ہیں اور کیونکہ میں نے ابھی شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر نمک شامل نہیں ہوتا تو میں نے کیا کیا ہے یہ تھوڑا سا نمک لے کے ایک اس طرح سے دو تین چھوٹ کے بھر نمک اس کے اوپر آدھیں اس طرح سے بلک دیں اور اس کو اس طرح سے ملا دیں اس میں نمک اچھے سے لگ جائے گا میں اوئل گرم کرنے کے لئے رکھ دیا تھا اوئل اچھے سے گرم ہو چکا ہے جب اچھی طرح اوئل گرم ہو جائے تو یہ وہی نمک پارے جو میں نے ابھی کٹے تھے تو میں اب ان کو تھوڑے تھوڑے کر کے اس میں جاتے جاؤں گی اور اس طرح سے بلک آپ دباتے جائیں جب آپ کے نمک پارے کھون جائیں جب آپ کے نمک سے اس طرح دباتیں تو نمک پارے کھون جاتے ہیں اور اچھے لگیں تو اس طرح پر آئے جانے بھی جائے نمک پارے انتہائی بنانے آسان ہیں بہت سارے میری دوست ہیں جانے والی ہیں ان کے بچی ہیں جو انگلسٹری سچول جاتے ہیں کیونکہ ہم لوگ باہر کے ملک میں رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز جو ہم ساتھ لکے جائیں جو پاکستانی ہو ہمارے دیش کی ہو تو ہمیں یہ بہت پسند تو بزار سے یہاں پیسے ہم خریدتے ہیں تو وہ مہنگی بھی ملتے ہیں اور دور بھی جانا پڑتا ہے ہمارے پاس پڑھائی کی وجہ سے اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو ہمیں آپ کچھ ایسا بتائیں کہ ہم گھر میں بنائیں تو یہ پھر میں نے سوچا آپ لوگوں کو سکھاؤں بہت ساری ایسی درچلر لوگ جو رہتے ہیں اور خواہش رکھیں کہ ہم نمک پارے کھائیں اور نمک پارے ایسی چیز ہے ایک لگ آپ کھانا شروع کر دیں تو آپ کا ہاتھ ہی نہیں لوگتہ آپ کھاتے چلی جاتے ہیں چائے کے ساتھ کھائیں یونیورسٹری جائیں سکول جائیں اور آپ ان کو ایک ziplock bag جو میڈ لوگ کو ڈپاؤں گی اس میں دانیں اور اپنے ساتھ لے جائیں جب یہ بن جائیں گے آپ یہ دیکھیں ان کا بہت خوبصورت سا گولڈن براؤن کلرر میں اس کو نکال دیں گے میں نے ایک پلیٹ میں پیپر ٹاول لگا دیا ہے پیپر ٹاول لگانے کی وجہ یہ ہے جو ایکسس آئل ہے وہ یہ پیپر ٹاول ابزورپ کر لے گا دیکھیں اس طرح یہ ہمارا پہلا بیگ جو ہے تیار شدہ نمک پارے تیار شدہ نمک پارے جو 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 پہ جانے والے ہیں یا سکول کالجز میں جانے والے بچے جے ziplock جو بہت آسانی سے دستیاب ہے آپ اس کو اس طرح سے کھولیں اور خندے ہونے کے بار آپ اس بھی ڈال کے لے جائیں تو آپ اپنے بیگ ٹائم میں دیکھیں کتنے کام ٹائم میں کتنے دہر سارے نمک پارے تیار کر لیے ٹائم کی بھی بجائے پیسے کی بھی بجائے امید ہے آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی تو آپ خود بھی ٹائے کر سکتے ہوں لڑکے ہوں یا لڑکیاں مردوں یا عورتیں سب ہی بڑے آرام سے بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ ٹوٹیئرز گروسری سور میں آسانی سے دستیاب ہوتی ہیں امید ہے آپ پسند کریں گے میری ویڈیو کو لائک کیجئے انشاءاللہ نئی ریسیپیل کے ساتھ میں دوبارہ سے حاضر ہوں گی اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے